ویلکم بیک اہم خبر ہے پاکستان سیٹیزن پورٹل ایف بی آر افسران کی کارکردگی کی جانس پر تال مکمل سیمن ایف بی آر کے جانب سے بھیجی کے ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کر دی گئی ایف بی آر کے 68 افسران کے ڈیسپ بورٹ کی جانس پر تال کی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق ایف بی آر کے 10 سالہ افسران کو ناقص کارکردگی پر سخت تنبی کی گئی عمر چٹ ہمارے ساتھ مات رود ہیں عمر بتائیے کیسے پورٹ بارے جی یہ پاکستان سیٹیزن پورٹل پر جو شہریوں کی شکایات کے حوالے سے جو کارکردگی ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے پہلے پولیس پہت میں کا ریپورٹ جو ہے وہ وزیراعظم آفیس کو محصول ہوئی اور آج ایف بی آر افسران کی کارکردگی کے حوالے سے ایک ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کی گئی ہے اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر کے اٹھ سٹھ افسران کی دیش بورٹ کی جانچ پر تال کی گئی ہے اور اس میں جو دس آلہ افسران ہیں جو آلہ عدو پر ہیں ان کی کارکردگی ناکص تھی ان کو سخت تنبی اور اظہار نرازگی کیا گیا ہے ان میں ممبر کسٹم پالیسی ہیں ٹی جی کسٹم انٹیلیجنس ہیں چیف کولیکٹر پولوچستان کو اظہار نرازگی کے لیٹر جاری کیے گئے ہیں اس کے علاوہ چیف کمیشنر آئی آر ہے کراچی کے چیف کولیکٹر اسلام آباد ہیں ٹی جی کسٹر کراچی ہیں ان کو بھی کارکردگی بہتر کرنے کی تنبیہ کی گئی ہے اس کے ساتھ ایک ممبر کسٹم آپریشن ہیں چیف کمیشنر انٹیلیجنس ہیں ان کو بھی اظہار نرازگی کے لیٹر جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں ان افسران کو شہریوں کی شکایات سے متعلق کارکردگی بہتر کرنے کی ہدایت کی گئی اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہریوں کے مسائل کے تسلی بخش حل نہ کرنے کی صورت میں ان کے خلاف تک کاروائی کی جائے گی وزیراعظم آفیس نے اس ریپورٹ کے پیشے نظر پانچ سو چھپن حل شدہ شکایات کو پارا کھولنے کی ہدایت کی ہے اور یہ کہا ہے چیئرمن ایپ پی آر کو کہ ان شہریوں کی شکایات کو دوبارہ میرٹ پر حل کیا جائے اور دوبارہ حل کے بعد اس کی ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کر دی گئی عمر جڑ بہت شکریہ آپ کا